اسلام علیکم دوستو ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑا حاصل ہوا جس کو لے کر میڈیا پر بہت زیادہ چرچیں ہو رہے ہیں اس شخص کا نام ہے آفتاب اور جس نے اس نے جس کا قتل کیا ہے وہ اس کی گرل فلینڈ تھی یا اس کی پتنی تھی جو بھی کہا جائے پوری بات میں آپ کو بتاؤں گا اور ویڈیو اس لئے بنانی پڑی ہے ایک حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے اور ایک طرف کی بات کو بتایا جا رہا ہے جو دوسرا معاملے ایک اور پیش آیا ہے اس کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں اور اس سے بھی مان کر چلو ایسا ہی ہے یا اس سے بھی خطرناک معاملہ سامنے آیا ہے میں دونوں معاملوں کو آپ کو دونوں ویڈیو دکھاؤں گا پھر آپ بتانا کہ یہ گودی میڈیا کر کیا رہی ہے اور کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے آفتاب نے شردہ کا قتل کیا اور بتایا گیا کہ 35 ٹکڑے کی ہے پھری جمع رکھ کر 18 دنوں کے اندر ان ٹکڑوں کو دہلی کے اندر پھیکا دونوں لوگ ممبائی سے یہاں پر آئے تھے ماراکٹی کے رہنے والی شردہ تھی اور 2019 سے کوئل سینٹر میں کام کر رہے تھے دونوں میں پیار ہوا 2020 میں دلی آئے اور دلی آنے کے بعد دونوں ایک ساتھ کام کر رہے تھے اور ایک کمرے پر ایک گھر میں رہ رہے تھے معاملہ یہ پیتا ہے جا رہا ہے کہ شردہ نام کی جو لڑکی ہے اس نے دعاوہ بنایا کہ میں سے شادی کر اور اس کی وجہ سے وہ لڑتا رہتا تھا اس کو پیٹتا رہتا تھا اس کی خبر اس کے گھر والوں کو بھی تھی لڑکی کے گھر والے بھی راضی نہیں تھے لڑکی کے گھر والے بھی راضی نہیں تھے دونوں کے اس رشتے پر لیکن تین سال سے دونوں ایک ساتھ الگ رہ رہے تھے اور ممبائی چھوڑ کر بھی دلی آ گئے تھے سوال یہ ہے کہ بھائی جب وہ تین سال سے ایک کمرے میں رہ رہے ہیں ایک ساتھ رہ رہے ہیں کھا پی رہے ہیں ایک جگہ سو رہے ہیں شادی کونسی کیسی شادی ہوتی اور اور شادی کیسی ہوتی بھائی یہ کہ بھائی شادی کے دوا بنا رہی تھی شادی کر رہی تھی اس لئے اس نے قتل کیا ہے مجھے تو ایسا لگتا کہ جب ایک ساتھ رہ رہے ہیں تین سال لگتار ہو گئے ان کے رہتے ہوئے تو اب کونسی چیز باقی رہی ہے کہ شادی کے لیے کہا جائے معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اور کچھ اور ہی مجھے لگ رہا ہے لیکن جو بھی کیا ہے اس شخص نے آفتاب نے بہت 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 ہی غلط کیا ہے اس کو سخت سے سخت سزا بھی ملنی چاہیے اور اگر اسلامی قانون دیکھا جائے تو اس نے یہ قتل تو کیا یہ قتل کا تو گناہ ہے قتل سے پہلے جو اس نے گناہ کیے وہ بھی بہت سخت ہیں ان کی بھی بہت سخت سزائیں ہیں اس لئے بہت بڑا مجرم اور ظالم ہے اس کے اوپر کاروائی تو پولیس کر رہی ہے اور ویڈیو بھی دیکھئے ویڈیو کے اندر جو دیکھ رہا ہے کہ آفتاب جو ہے حوالات میں بند ہے اور لیٹا ہوا آرام کر رہا ہے خیر یہ تو معاملہ اس کا اشردہ اور آفتاب کا تھا لیکن مجھے صرف شک اور جو میرے دماغ میں بات آ رہے وہ یہی کہ جب تین سال سے گھر چھوڑ کر ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو یہ بتانا کہ یہ لڑکی دوا بنا رہی تھی آفتاب پر شادی کا اس لیے اس نے قتل کیا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے دوستو آپ بھی بتائیں کیا اور بات ہو سکتی ہے دوسری ویڈیو آپ جو سامنے آئی ہے وہ گازی آباد کی ہے دوسرا جو کانڈ ہوا ہے وہ آپ دیکھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آباد یہ گودی میڈیا کیوں کرتی ہے مسلمان ہو یا ہندو ہو سکھ ہو اگر کسی نے ظلم کیا ہے قتل کیا ہے کچھ اور کام کیا ہے کچھ اور پاپ کیا ہے تو سب کے بارے میں ایک جیسے آواز اٹھانی چاہیے یہ کیوں کہ آفتاب ہے ایک شخص کو دیکھ رہا تھا ایک پترکار ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آفتاب نام لکھتے ہوئے تمہیں اس طرح ہوتی ہے گند گند الفاظ تو بھی بھائی یہاں بھی کانڈ ہوا ہے اور اس نے بھی ایسا کیا اور اب میں بتاؤں آپ کو کیا کیا ہے ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا سبیتہ نام کی ایک لڑکی ہے اپنے بوئی فرینڈ کے ساتھ مل کر عرون نام کا بوئی فرینڈ ہے اس نے اپنے پتی چندویر کو قتل کر دیا اور چار سال ہو چکے ہیں پتہ نہیں لگ پیدا اب پولیس کو معلوم وہاں پولیس نے گھر میں جا کر تلاشی لی تو جب پوشتاش کی پوشتاش کرنے کے بعد پتہ لگا کہ اس نے سبیتہ نے اپنے بوئی فرینڈ کے ساتھ مل کر اپنے پتی کو کٹ کر مار کر چھے فٹ گہرے گھڑے میں گھر کے اندر بھی دبا دیا آپ ویڈیو دیکھیں ویڈیو میں ساپ دیکھ رہا ہے نکال لیے لاش پولیس اور ٹکڑا ہی ملا کوئی اوپر کا حصہ ہی ملا ہے تو کیا بھائی یہ ظلم نہیں ہے یہ قتل نہیں ہے کہ پتنی نے پتی کو عرون نام کی بوئی فرینڈ کے ساتھ مل کر قتل کر دیا اتنی بیرہمی سے چھے فٹ گہرے گھڑے میں گھر میں ہی دبا رکھا تھا چار سال سے اور سب گل گیا تھوڑا بہت حصہ اس کا ہاتھ آیا تو اس کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں اسے بھی سزا ہونی چاہیے عرون کو بھی سزا ہونی چاہیے سبھی تک بھی سزا ہونی چاہیے جو بھی ظلم کرتا اس کے خلاب بولیں اس کے لیے مظلم کے لیے آواز اٹھائیں ہندو مسلم والی باتیں ہر وقت کیوں کرتے ہیں مظلم مظلم ہوتا ہے چاہیے ہندو ہو مسلمان ہو اس لیے ایسا نہ کریں اس سے آپ کی شب بھی خراب ہوتی ہے آپ کی میش خراب ہوتی ہے دوستہ آپ کی جو بھی رائے ہو یا آپ کو ان دونے ویڈیو کا بارے ہیں کچھ اور تحقیق ہو ضرور بتائیں جو میں نے کہا کہ شادی کا دعا بنا رہی تھی آپ کو کیا یہی لگتا ہے ضرور بتائیں چینلن کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے بیل آئیکن گھٹی کو ضرور